موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے یکم ذلہجت الحرام کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ ذلہجت الحرام بہت ہی زیادہ فضیلت اور افضل دن ہے اور یہ مہینہ ہے حصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل آیا ایام الدنیل اشرو یعنی اشرا زلحجہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن زلحجہ کے دس دن ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان دس دنوں کی قسم کھائی جو کہ قرآن پاک کی سورت سورہ فجر کی آیت نمبر ایک میں ارشاد ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دس دن تمام دنوں میں سب سے بہترین دن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دس دنوں کو دنیا کے بہترین دن قرار دیا اشرا زلحجہ میں ہی یومِ عرفہ بھی ہے اشرا زلحجہ میں قربانی کا دن بھی شامل ہے اشرا زلحجہ میں نماز، روزہ، صدقات، قربانی اور حج جیسی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اور عبادت کا ایسا حسین اجتماع سال کے بقیہ آیام میں کبھی بھی نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت ان مبارک آیام، اس مبارک مہینے کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ تمام کو زلحجہ تلحرام کا چاند بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سال نہیں تو اگلے سال ضرور حج کعبہ نصیف فرمائے ہمیں خانہ کعبہ کا تواف نصیف فرما دے ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا دے ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں بنا دے جو بار بار حج کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک نہائید عظمت والے اور محبوب دن زلحجہ کے دس دنوں کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے اس لئے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کو کسرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے کیونکہ ان کی برکت ایسی ہوتی ہے ان کی برکت آج تک کبھی بھی مظاہر نہیں ہوئی جتنی ان دنوں کی میں یہ وظائف کرنے کی برکات ہیں آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے یکمز الحجت الحرام کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے بہت ہی خاص ترین عمل ہے یہ عمل آج آپ کے سامنے پیش کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارے چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں داکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آج کا وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے جو میں آج آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئی ہوں تو آئیے وظیفے کی جانت چلتے ہیں اگر آپ آن لائن کمانا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کرتی یا بینا انویسٹمنٹ دے تو نیچے ڈسکرکشن میں دو لنکس دیئے گئے ہیں ایک تیلی کرام گروپس کا جہاں آپ کو تمام طرح کی انفارنیشن دی جائے گی وہ بھی بلکل فری اور دوسرے لنکسے آپ کو اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہوگا جس کی نہ تو کوئی فیس ہے اور نہ نہیں کوئی ہیڈن چارجز ہوں گے ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے ٹیپ بار ٹیپ تاکہ آپ آسانی سے کر سکیں اب چاہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو یا نہ ہو اور اگر آپ کمپاؤنڈنگ افیٹ سے پولیسی انویسٹمنٹ کر کے کچھ ہی سالوں میں مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو جوائنر ہم تمام چیزیں آپ کو سکھائیں گے بس آپ کو اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ ریجسٹر کریں اور ہم سے تیلی گرام چینل پر رابطہ کریں اور ہاں ریجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں اور نہ ہی کوئی ہیڈن چارجز ہیں تو دے جس پارٹی اگر جوائن کریں اور تب کچھ فری میں حاصل کریں روحانی وضائف چینل جو آپ کے لئے خاص سرین عمل لے کر آیا ہے وہ یقم ذلحجت الحرام کا عمل ہے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ایسی فضیلتیں ایسی رحمتیں ایسی رفاتیں ایسی برکتیں اتا فرمائے گا جو آج تک کبھی کسی کو اتا نہ فرمائی گئی ہوں یہ برکتیں یہ فضیلتیں کوئی عام فضیلتیں نہیں یہ برکتیں کوئی عام برکتیں نہیں اللہ پاک ان دنوں کے بدلے میں خاص طور پر یقم ذلحجت الحرام کے بدلے میں جو کوئی یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے اور ہر مشکلات کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے اب وہ عمل وہ خاص عمل کون سا ہے جو ہر مشکلات کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گا صرف چند مند کا عمل ہے اور آپ کی قسمت کو بدل دے گا آپ نے کرنا کیا ہے کہ یقم ذلحجت الحرام یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 116 بار کر لینا ہے اس وظیفے کو زیادہ یہ وظیفہ لمبا نہیں ہے بہت آسان سا عمل ہے آپ دن میں کسی بھی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو وضو کر کے آپ فوری طور پر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں اس عمل کی برکت آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ تین چار ذلحجت الحرام آنے سے پہلے پہلے ہی اللہ پاک آپ کو اپنا گھر عطا فرما دے گا آپ کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے گا آپ کے رزق میں اتنی برکت ہو جائے گی جو آج تک کبھی نہ ہوئی اللہ پاک آپ کے مال میں آپ کے جان میں آپ کے اولاد میں برکتیں عطا فرما دے گا تو کرنا کیا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی نماز کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے آپ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ والا آپ درود پاک اگر پڑھ لیں تو یہ آسانی رہے گی آپ پڑھ لیں یہ درود پاک پڑھ لیں یا کوئی سا بھی جو آپ کو آسان لگے صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں کوئی شارٹ پڑھ لیں لمبا درود پاک پڑھ لیں جو آپ پڑھنا چاہیں تو درود پاک آپ نے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور پھر آپ نے یہ جو کالیمات میں نے لکھے ہیں سامنے سکرین پر اس کو آپ نے ایک سو سولہ بار اس طرح سے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم اییا کنا عبدو اییا کنا ستعین یا حیو یا قیوم اییا کنا عبدو اییا کنا ستعین یہ کالیمات آپ نے لگاتار ایک سو سولہ بار پڑھنے ہیں جب آپ یہ کالیمات پڑھ لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا رزاکو یا رزاکو کو تیرہ بار پڑھنا ہے تیرہ بار یا رزاکو پڑھنے سے اس وظیفے میں مزید مضبوطی آ جائے گی اور اول آخر جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو پھر آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ پاک آپ کی تمام مرادوں کو پورا کر دے گا تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا آپ کی بل کی مرادیں بھوری ہو جائیں گی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل اس عمل کی اجازت لینا بہت زیادہ ضروری ہے آپ اس عمل کی اجازت لینے کے لیے کمنٹ میں ضرور بیس بات درود پاک پڑھ کے میسیج کر دیں انشاءاللہ مدینہ مناورہ کے مضافات میں اور جہاں پر حج پڑھا جائے گا وہاں پر خصوصی دعاوں کا احتمام کروایا جائے گا آپ سب کے لیے تو جو جو میری بہن جو جو میرے بھائی خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں شامل کروانا چاہتے ہیں وہ ضرور ہمیں کمنٹ میں میسیج کریں ویڈیو کو لائک ویڈیو کو شیئر کرنا ہزگز نہ بھولیں ملتے ہیں اپنے اگرے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ